سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ فارمولا کیا ہوتا اور کیوں اس کو بنایا جاتا ہے مطلب ایک ہمیں اس سمپل وی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی کسی سٹیٹمنٹ کو یا اپنی کسی پرابلم کو جل سے جل سالف کرنا ہو تو اس کا ایک شارٹ ہینڈ بنایا جاتا ہے جسے ہم فارمولا کہتے ہیں مطلب اب میں یوں بات کرتا ہوں کہ فرس کریں میں نے یہ ایک ریکٹینگل ہے یا ایک چلیں ٹرائنگل کے حالے سے میں بات کر لیتا ہوں جس کی تین سیڈے ہمیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کوئی بھی ٹرائنگل میں نے دیکھنا ہے کہ اس پہ میں نے یہاں اے پوائنٹ سے لے کر ٹھیک ہے بی پوائنٹ تک میں آیا بی سے لے کر میں سی تک آیا اور سی سے واپس اے تک میں نے ایک ریبن لگایا میں نے کتنا ریبن اس پہ استعمال کیا ہوگا میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو فرس کریں اگر یہ یہ والا ڈسٹنس جو ہے اگر یہ فرس کر لیتے ہیں فور سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ والا جو ہے اندازن چلے میں اس سے 3 سنٹی میٹر کہہ دیتا ہوں اور یہ والا 5 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو اب میں ان کو اگر مینولی کلکولیٹ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے جس کا پیری میٹر جس کو میں پی سے ظاہر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فور 3 سیون اور 5 بنتے ہیں جی 12 سنٹی میٹر یہ آ جائے گا لیکن اب میں اگر اس پر ایک ٹیکنیک لگاؤں میں کہوں کہ جتنی بھی ٹرائنگلز ہیں جتنی بھی ٹرائنگلز ہیں ان میں چونکہ جو اس کی سائیڈز ہوں گی ٹھیک ہے وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں سیم بھی ہو سکتی تو آپ ان تمام سائیڈ کا سم کر لیں اگر اور ان کو ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ان کی اس ٹرائنگل کے پیری میٹر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک فارمولا بن گیا مطلب جو کہ ایک سیمپل وی میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب میں یوں بات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کچھ بالز پڑی ہوئی تھیں ٹھیک ہے یہاں پہ چلے میں کچھ بالز بناتا ہوں یہ کچھ بالز ترتیب میں اس طرح سے پڑی ہوئی ہیں اس طرح سے جی یہ ایک بال ہے ٹھیک ہے کلر تھوڑا سا اس کو برائٹ کرتے ہیں جی یہاں پر یہ والا کلر لگتے ہیں یہ ون ٹو ٹری فور ٹھیک ہے یہ اسی طرح اب یہ بالز ایک لائن میں کتنی ہیں چار ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کی جو کتارے ہیں وہ فرض کریں پانچ چھے کتارے ہیں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ دو ہو گئی ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سے ان کو کوپی کرتے ہیں یہ چار ہو گئی اب ہمیں گناہوں کہ یہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں میں یوں ایک فارمولا بنا لوں میں یوں کہوں کہ اس میں چونکہ چار بالز اس طرح سے ہیں مطلب اوپر سے نیچے کی ڈائریکشن میں ہیں سمت میں ہیں اور چار ہی بالز ہیں وہ مطلب لیفٹ سے رائٹ کی ڈائریکشن میں ہیں ٹھیک ہے ہوریزنٹل ڈائریکشن میں ہیں تو میں ان فور بالز کو ان فور بالز سے سمپل ملٹیپلائے کر دوں گا ٹھیک ہے مطلب ملٹیپلائے اس لیے کہ ایڈیشن میں جب ہمارے پاس سیم نمبر ایڈ ہونا ہے تو ہم اس کو جتنی دفعہ وہ ایڈ ہونا ہوتی دفعہ اس سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ میرے پاس ٹوٹل بالز کی تعداد آئی گی وہ فور انٹو فور سکسٹین آجے گی مطلب یہ کہیں جی ٹوٹل بالز ہیں ٹھیک ہے اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اگر ایک پوائنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب پوائنٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس جو اس کی پکچر ہوتی ہے ہم پکچر درا کرتے ہیں ایک مارکر سے بھی ہم پوائنٹ شو کر دیتے ہیں ایک پینس کی نوک سے بھی اور ایک ہم مطلب کمپس کی نوک سے بھی جو کہ بہت ہی ہمیں نظر نہیں آتا بہت باریک سا ہوتا پوائنٹ ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اگر ہم ایریا کو پہلے دیکھیں یا ایک لائن سیگمنٹ کو دیکھیں ٹھیک ہے لائن سیگمنٹ میں بہت سے پوائنٹس موجود ہوتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک تو اب وہ کتنے پوائنٹس ہیں ان کی کتنی تعداد ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن ڈسٹنس لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ڈسٹنس ٹو سنٹ مٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اب اس طرح سے یہ بہت سی لائنیں مطلب ایک اور ڈیمنشن میں اکٹھی کرتی جائیں ہم یہاں سے اکٹھے کرتے جائیں اسے ٹھیک ہے اس طرح سے اکٹھے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سرفیس بنائیں گے جیسے ایک کالین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دھاغوں سے سی کر اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے ایک سرفیس بنتی ہے تو یہ ایک سرفیس بن گئی اب اس میں کتنے پوائنٹس ہوں گے وہ اس کا ایریا ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا ایک فارمولا بن سکت کہ اس طرح سے جو ہریزنٹل ڈیریکشن میں لائنیں آ رہی ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن مجھے ڈسٹنس بتا چل گیا کہ وہ ڈسٹنس جو ہے وہ 1.7 سینٹی میٹر ہے فرز کریں ٹھیک ہے تو میں ایک فارمولا بنا دوں گا مطلب اب میں یوں کہوں گا کہ میرے پاس لینٹھ یہ لینٹھ ہے ٹھیک ہے جو 2 سینٹی میٹر ہے اور جو دوسری میرے پاس دیمنشن ہے یہ میرے پاس بریتھ ہے تو میں ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کر دوں گا بجائے ان کو ای کو 1.7 دفعہ ایڈ کرتا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے ان کو سیمپل ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہم ایریا کی حوالے سے بات کر لیں گے سینٹی میٹر میں اس ریجن میں کتنے مطلب پوائنٹس ہا رہے ہیں وہ پوائنٹ تو بہت زیادہ ہوں گے انفانائٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیں پاس ایک سینٹی میٹر کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک ریفرنس آ جائے گا کتنے پوائنٹس یا اتنا ایریا اس نے کور کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طر سے یہ ایک فارمولا ہمارے پاس بن جاتا ہے اسی طرح اگر میں اور ڈیلی لائف کے حوالے سے اگر بات کروں ایک بزنس کے حوالے سے عام طور پر ہم جب جاب کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک سیلری پیکیج ہوتا ہے مطلب ان کو ایک سیلری مل رہی ہوتی ہے وہ سیلری ڈیلی بیزنس کے اوپر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے مطلب اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں ہم یوں کہ ہم کیا سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جس نے یہ رول رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹونٹی فائف ہنڈرڈ جو روپیز ہیں میں روپیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ اپنے جو ہم کیا سکتے ہیں امپلائے ہیں یا جو ہم کیا سکتے ہیں ورک کر رہے ہیں ان کو دیں گے ٹھیک ہے پلس اب اس میں انہوں نے سیل کے اوپر کچھ بونس رکھتی ہے مطلب یا کمیشن رکھتی ہے یوں کہہ سکتے ہیں ہم کمیشن رکھتی ہے مطلب کمیشن ہم جانتے ہیں وہ مانٹ ہوتی یہ جو کہ پرسن آپ کو مطلب اس چیز کو بیچنے کے اوپر ایک ایکسٹرہ مانٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو فرض کریں وہ آپ کو دے رہے ہیں جی ٹو ففٹی روپیز ٹھیک ہے اب اگر وہ پروڈیکٹ فرض کریں ایک دفعہ بکتی ہے ٹھیک ہے میں نے ویریبل سی لکھا تھا کہ میں یہ سمجھانے لگاؤں کہ اگر ایک دفعہ بکتی ہے ٹھیک ہے تو اس دن اس بندے کو ٹو تھوزنڈ سیونڈ ہنڈڈ ففٹی روپیز ملیں گے ٹھیک ہے مطلب اس میں ٹو ففٹی اگر وہ فرض کریں اس کی یہ پروڈیکٹ نہیں اس دن سیل وہ کر پاتا اس کمپنی کی تو اس دن اس کو ٹو ففٹی روپیز جہاں یہ نہیں ملیں گے مطلب اس دن اس کو ٹو پنٹی فائیو ہنڈڈ روپیز ہی ملیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح جن دن وہ تین یا چار سیل کر دیتا ہے یا بہت زیادہ سیل کر دیتا ہے تو وہ اتنے ٹائمز اس کو ملٹیپلائے کریں گا تو یہاں پر ہم پھر ایکس لکھ دیتے ہیں ویریبل کا ایک تو کنسپٹ آ جاتا ہے اور پھر اس اس کے ساتھ جو ٹو فیفٹی ہے وہ اس کا بیسیکلی کوفیشنٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ مسلسل چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ کیا جی کوفیشنٹ ہے ٹھیک ہے کوفیشنٹ جو کہ آپ نے جو الگبریک ایکسپریشنز میں بھی اس کو کافی ڈیٹیل میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس ایکس ویریبل ہے اور جو یہ ہمیں پاس ٹونٹی فائیو ہنڈڈرڈ ہے یہ ہمیں پاس ایک کانسٹنٹ ٹرم ہے ٹھیک ہے مطلب یہ تو فیکس اماؤنٹ تھی جسے میں بیسک سیل کہہ رہا تھا یہ کانسٹنٹ ٹرم ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فارمولا کیسے بنتا ہے اور اب یہ فارمولا کی اگر ہم بیسیکس پہ جائیں تو لوجکس لگائے گئے اس کے اوپر اور پھر اس کو ایک شارٹ کٹ میں بنا دیا گیا تاکہ ہمارے کوئی بھی پرابلم ہو اس خاص پرٹیکلر سٹویشن سے ریلیٹی تو ہم ایک دم سے اس کی ویلیو نکال سکیں